نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری برائے تاجیلِ زہورِ امامِ زمانِ صلی اللہ علیہ وسلم نعرے حیدر صلی اللہ علیہ وسلم برائے تجھو دیئے اہلویت اعتحار بابانینی دن سبار شاہ حسد حسین پادشاہ حسد حسین شاہ حسد حسین پادشاہ حس حسین دین حس حسین دین پناہ حس حسین سردار نرہ دستر دستیزید حقہ کے بنائے لا علاہ حس حسین بلا تاخیر میں اپنے گس نوہ خان اور ہمارے منکت خان سید شاہد رضا صاحب سے گزارش کروں گا تو تشریف رائعہ السلام محضور امام حضور کامی پیش کریں سلام علاہ حسین سلام علاہ حسین محمد وعید محمد سلام علاہ حسین محمد وعید محمد محمد وعید محمد محمد وعید محمد وعید محمد وعید محمد محمد وعید محمد وعید محمد محمد وعید محمد وعید محمد وعید محمد محمد وعید محمد وعید محمد وعید محمد محمد وعید محمد وعید محمد محمد وعید 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 محمد و نعرہ تکبیر اللہ وفر نعرہ تکبیر اللہ وفر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ 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 محمد و محمد اللہ جیس مدبا فیل کے باوت بلد سلام اللہ 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 جنگل کی طرف مولا گھر چھوڑ کے جاتے ہیں جنگل کی طرف مولا گھر چھوڑ کے جاتے ہیں یارانِ وطن آنکھوں سے آج کو بہاتے ہیں اکبر بھی ہیں قاسم بھی اور اول محمد بھی زہرا کے جگر پارے سب ساتھ میں جاتے ہیں زینہ پہ ادھر ناکھا گھوڑے پہ ادھر آکھا اس طرح سے محمد کو عباس سجاتے ہیں ناکھوں پہ اماری کے کچھ بھی بیاں بیٹی ہیں ناکھوں پہ اماری کے کچھ بھی بیاں بیٹی ہیں اٹھارا بنی ہاشم حرج کو بڑھاتے ہیں سامانِ سفر شہے میں ایک ننہ سا جھولا ہے سامانِ سفر شہے میں ایک ننہ سا جھولا ہے جس میں انی اسگر کو سادہات جھولاتے ہیں عباسِ جری بڑھ کر بیوار بھٹی جی کو دیتے ہیں دلاسا اور سینے سے لگاتے ہیں اکبر نے کیا وعدہ سغرا سے دمے روح سا اکبر نے کیا وعدہ سغرا سے دمے روح سا بی بی تمہیں ہم لے میں کچھ روز ہمیں آتے ہیں افسانِ مقصد تو اس طرح ہم جس کو سناتے ہیں جنگل کی طرف مولا جنگل کی طرف مولا گھر چھوڑ کے جاتے ہیں برمحمد والی محمد صلوات اللہ محمد صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد اللہ محمد کیا تقابل ہو زبی اللہ کا شبیر سے شایر عشق نے فرمائی ہے کیا تقابل ہو زبی اللہ کا شبیر سے خواب افضل ہو نہیں سکتا کبھی تابیر سے محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و محمد و محمد محمد و محمد و محمد محمد و 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 محمد موسیقی 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 اور بے شک سختی کے بعد آسانیاں ہوتی اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اِنَّا مَعَلْ اُسْرِ يُسْرَ اور یقینا تاقید ہے دیکھے دونوں آیتوں کی تقرار کی آگے پیچھے بس فرق یہ ہے کہ پہلے کہا گیا ہے فَإِنَّا مَعَلْ اُسْرِ يُسْرَ اور دوبارہ کہا گیا ہے اِنَّا مَعَلْ اُسْرِ يُسْرَ یقینا سختیوں کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں اب اس کے بعد دیکھیں اندازہ لگایا کہ دیکھیں ایک طریقے سے اللہ نے مجھے میں سمندر کو سمو دیا ہے اس لیے کہ پوری نبی کی حیات و نقشہ ان چند آیتوں میں اللہ نے پیش دیا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ فَإِزَا فَرَبْتَا فَنصَب جب آپ اپنی تمام تر ذمہ دارے کے فارغ ہو گائیں تو نصد کر دیں موجہ کر دیں دیکھئے موین کرنے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرَبْتَا اور موین کرنے کے بعد آپ انہیں رب کی طرف پلٹ کے چلے آیا ہے آپ دوسری دیکھیں ایک بات میں یہاں آپ سے ارز کرتا چلوں کہ نبی پاک کے فرائض میں سے ایک عظیم ترین فریضہ جو ہے وہ تعلیم ہے تعلیم و تربیت ہے عظیم ترین فرائض میں سے چنانکہ سورہ جوا میں آپ سماس فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وہ ہے جس نے مکہ کے رہنے والوں میں انہیں میں سے ایک رسول ہو جا ہے کیا کرتا ہے وہ یکنو علیہیم آیاتِ ہی جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے تو پہلا حریدہ و رسول کا کیا ہے آیاتِ الٰہیہ کی تلاوت کرنا یکنو علیہیم آیاتِ ہی ویزکیہم اور نفوس کا تسکیہ کرتا ہے وَاِيُوْ عَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِكُمَاً اور کتاب و حکمت کی وہ تعلیم دیتا ہے وَاِنْ قَانُوْ مِنْ قَبْلُ وَلَفِيْزَلَانِ مُبِينَ جبکہ وہ اس سے پہلے کنی بھی گبرائیم و مبتلہ سے ایزا علیہیم میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آیاتِ الٰہیہ کو انسان کے دیکھئے تعلیمِ نبی ہے پہلی پہلا فریضہ کیا ہے نبی کا حضرانِ مہین کیا ہے آیاتِ الٰہیہ کی کلاوت دوسرا فریضہ کیا ہے تسکیہِ نفس تیسرا فریضہ کیا ہے تعلیمِ کتاب اور حکمت لیکن اندارہ لگائیں کہ اگر ایک فریضے کو دھیان کے ساتھ انسان سن لے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ خضو و خجو کے ساتھ قربتاً الاللہ خوفہ خدا کے ساتھ اگر سن لے تو دوسرا قربتاً ہر ہو جاتا ہے مثلاً اگر آپ نے آیاتِ الٰہیہ کی تلاوت کو خود بھی دل کی گہرائیوں سے پڑھا یا اگر نہیں پڑھا مگر خون سے دل کے ساتھ سن لیا تو یاد رکھیں آپ کہ آیاتِ الٰہیہ وہ بیرمین بیرمین یعنی تھیرم بھی ہے یعنی وہ روحانی تھیرم بھی ہے جو روح کے ہر کینسا کو دور کر دیا جاتی ہے شرط یہ ہے کہ انسان آیاتِ الٰہیہ تو دیان سے سنیں آپ جس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں خدا را خاصتہ خدا کرے کسی مومن کو کینسا نہ ہو لیکن اگر کوئی خدا را خاصتہ مبتلا ہے تو ہزار تحضیق کر کے جاتا ہے جب اسے بھلکی گہرائیوں سے یقین ہوتا ہے کہ شفاں ملے گی تو جاتا ہے شک ہوتا ہے تو نہیں جاتا ہے اس لیے کہ انسان کی فکر اور انسان کی جو یقین ہوتا ہے انسان کا انسان کی شفا کا آدھا جار و منابس اوپر ہوتا ہے تو ہوتو پوری ہی یقین کے اوپر مناثر ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تسکے نفس ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ موہ پاکستی ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ طہارت پیدا ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ روشن زمین ہی پیدا ہو جائے تو آیاتِ الہیت کو دھیان سے سنیے گا جب دھیان سے سنیے گا تو خود بخود تسکیہ نفس ہونے لگے گا اور جب تسکیہ نفس ہونے لگے گا جسانی قرآنی تو ہمارا ہمارا نفس ہدایت کو قبول کرنے کے قابل ہو جائے گا چونکہ یہاں کیا کہا گیا ہے کہ یسنو علیہیم آیاتِ ہی آیاتِ الہیت کو تلاوت کرتا ہے یدکیہم اور ان کے نفس کا تسکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو عزیزان اکرام یہاں کیا ہوتا ہے بچوں کو پہلے تیوری پڑھائی جاتی ہے پھر پریکٹیکل کرائے جاتا ہے مگر اندازِ تعلیمِ الہیت کی دوسرا ہے دوستو یہاں پہلے کیا ہے پہلے تسکیہ نفس کرو اگر کتاب بڑھنا ہے اگر تعلیم لینا ہے کتاب کی تو تسکیہ نفس کرو جب تسکیہ نفس کروگے تو ایک آیت میں وہ طاقت پیلا ہو جائے گی کہ آپ اس آیت سے زوانے کو زیر و زبر کر سکتے ہیں سلام علم وآلہ 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 لیکن آپ کو خوش کرنے والے نہیں بلکہ جس سے میرا معصوم خوش ہوتا انشاءالکہ اور کیونکہ سب معصوم کے ماننے والے ہیں تو لہذا مومن کی خوشی جو ہے معصوم کی خوشی ہے ہو سکتا آپ کوئی کہہ رہا ہو کہ میں نے خطابت میں کہہ دیا تو حدیث شریف میں ہے کہ جس نے ایک مومن کے دل میں سرور پیدا کیا خوشی پیدا کر دی مسلمت پیدا کر دی اس نے گویا خدا کو کچھ کر دی سلام علی محمد وعالم حمد تو عزیز آنِ گرانی دیکھئے کتاب کی یعنی نفس کی تحارت کے لیے ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے تو محرمات سے بچے حرام کاموں سے بچے دوسری چیز یہ ہے نفس کی تحارت کے لیے کہ انسان پاک جزاں کھائے پاک اللہ کھائے آئندہ مجالک میں برین کرو رہا ہے عزیز آنِ گرانی اور تیسری شرط یہ ہے عزیز آنِ گرانی کہ اس کی اس کی جو ہے یعنی ماحول ایسے ماحول میں اپنے کو رکھے کہ جہاں گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیس حتم ہوگی عزیز آنِ گرانی لوگ کہتے ہیں کوئی کچھ ہمارا بھی گار نہیں سکتا مولا نے فرمایا ہے کہ اگر تم گناہوں سے بچنا چاہتے ہو اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو تم ان کے مقدمات سے بھی بچو مقدمات سے بھی بچو عزیز آنِ گرانی تو یاد رکھیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نفس واقعیدہ ہو تو وہ چیزیں جو ہمارے نفس کو آنودہ کر سکتی ہیں جو ہمارے نفس کو خراب کر سکتی ہیں جو ہمیں گمرا کر سکتی ہیں جو ہمیں راہ راست سے ہٹا سکتی ہیں ہمیں اُنچینوں سے پریدی کرنا چاہیے چاہے وہ خود حرام نہ ہو لیکن اگر حرام کی طرف جا نہیں ہے اب ایک بار بتا تو اکثر بچے پوچھتے جوان بھائی امریکہ بیٹا جب ایسا ہے کہ ایک کلہ داری تھا رہی ہے اور آمال ہیں ماہی رجل کے تو لیلہ تو رگائید میں آنا کا مولان واجب یہ ہو سکتے ہیں ہمیں سوال کرتے ہیں لیکن میں آپ کو سکتا رہا ہوں اور یہ بسلن میں نے کا بیٹا جب وہ یہ کام کر رہے ہو یہ کام منت کیا تھا کہ مولانا کے مولانا کے حرام ہیں میں نے کا بیٹا وہ واجب تھا یہ حرام ہے وہ وہ جو ہے مستحاب ہے اور یہ ملکم ہے کہا تو پھر اس نے فرق کے بڑھتا ام نے فرق آپ کو ملسان سے جینا چاہتا ہوں اور پھر آگے پڑھوں انشاءاللہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے شہروں میں ایک منورپ ہوتی ہے کہیں یعنی آنے کے الگ ہوتی ہے جانے کے الگ ہوتی ہے کہیں واجبے ہوتی ہے روڑ ہوتی ہے اور سائٹ تو اس کے کچھ جگہ خالی ہوتی ہے کس کے لئے خالی ہوتی ہے پیڑی سٹیدین کے لئے خالی ہوتی ہے اگر روڑ خالی بھی ہو کوئی نہ آ رہا ہو اور کوئی جوان سڑک پہ چلنے لگے تو سمجھدار کیا کہے گا میاں یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو روڑ پہ چل رہے ہو جبکہ سائٹ واق موجود ہے اس میں چلیے کہا بھائی گاڑی ہوتی آ رہی ہے کہا بھائی گاڑی آئے نہ آئے اچانک تو آ سکتی ہے خطرہ تو ہے لہذا ایسی جگہ جائیے کہ جہاں گاڑی اگر اچانک آ بھی جائے تو ایکسیڈنٹ سے آپ محکوز ہو جائے اور عزیز آلِ گرامی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں سفر بڑا اچھا ہے کسی نے کبھنا چیز رکھ لی دے کہا جہاز کا سفر ضرورت کیا ہے کہا نہیں یہ دوائی رکھ لی دے موکن ہے تو یہ خراب ہو جائے کا واجب ہے کا واجب تو نہیں ہے احتیاط کا احتیاط کا تقاضی یہ ہے تو عزیز آلِ گرامی اچانک اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر کون سفر بنے گا اس لئے مقروحات کو اس لئے رکھا گیا ہے کہ تاکہ اگر اچانک کوئی دیوان آل گزرنے رکھے تو آپ اس ایکسیڈنٹ سے محکوز ہو جائیں اس لئے کہا گیا ہے کہ مقروحات سے پریس کیجئے تاکہ حرام مقتلع ہونے کا خطرہ محکوز ہو جائے سلام علیہ وحمد وعالی بھمبر اللہ محسس سے اللہ اور دو سو دیکھئے حقیقت نعمر یہ ہے یہ جو میں نے سورہ موارکی کی تلاوت کی ہے سیہ صدر سیہ صدر کے معنی کیا ہے سیہ صدر کے معنی یہ ہے نبی پاک سے کسی نے پوچھا کہ سیہ صدر کے معنی کیا ہے تو نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے میرے سینے کو بغض و کینا اور تقبر سے دور رکھا اب اندازہ لگائیں یعنی بے شمار چیزیں مگر ساتھ طور سے یہ تقبر کا سکر کیوں کیا گیا ہے علیہ وعالی گرامی تور یہی تقبر وہ خطرنات بیماری ہے جو اچھے خاصے اچھے خاصے انسان کو مقتلائے گناہ کر کے جہنم کا مستحب بنا دیا گیا ہے تو علیہ وعالی مہترم حقیقت یا عمر یہ ہے کہ یہ نبی کو جسے سر رتا کیا کسی لیے کیا گیا ہے ہدایت کے لیے کیا گیا ہے کسی لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں پر احیدات بتائی جائے اس لیے کیا گیا ہے تو دینِ اسلام چونکہ نبی کیسے مدار انہوں سے ہے تعلیمِ کتاب ہے اور تعلیمِ کتاب اور تعلیمِ کتاب اور تعلیمِ کتاب دو لفظے آئی ہیں پھر میں آگے ہی طرف پڑھنا ہوں تعلیمِ کتاب ایک ہے یعنی کتاب ہے اور ایک ہے علم کا علم ہے کا ذکر ہے اور ایک ہے حکمت کا ذکر ہے علم تو سب کو معلوم عام طور سمجھتے ہیں قرآنِ قریب کا علم حکمت کے معنی کیا ہے حکمت کے معنی جتنے بھی جدید علموں ہیں جتنے بھی مادیار کی علموں ہیں جتنے بھی فضائے علموں ہیں جسے آپ کی زبان میں آپ سائنس کہہ سکتے ہیں پرانی زبان میں آپ سوچوا کہہ سکتے ہیں حکمت کہہ سکتے ہیں تو اسے حکمت کہا جاتا ہے عزیزہ علی کرامی اس لئے مولاِ مومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام کیونکہ ہماری قوم افراد و تفرید کا بڑا شکار ہو جاتی ہے اگر اگر ہم دین کی طرف لگے تو زاہیدہ خوشک ہو جائیں گے اور اگر دنیا کی طرف ہوگا عزیزہ علی کرامی تو پھر دین ہمارے لئے گاری ہو جائے گا نہ یہ صحیح ہے نہ یہ صحیح عزیزہ علی کرامی صحیح وہ ہے تو دین و دنیا دونوں پر لے کر چلے اس لئے کسی نے نبی فات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ مولاد دعا کیسے کی جائے تو پہنمبر علیہ وآلہ نے فرمایا رب بنا آتینا فی الدنیا حسن عطم وفیل آخر فی حسن عطم وفینا آزا برنا تو اجلیل تو آیا ہے کہ تم دنیا کے لئے مانگو آفرت کے لئے مانگو تو یہ دانے گرامے ہمارا علم جو ہونا چاہیے وہ دیل کا علم ہونا چاہیے اور دنیا کا علم ہونا چاہیے ہم ہر یہ دونوں چینوں کو ساتھ لے کر چلیں گے کہوں کہاں کہاں نہیں گئے تو سوال کیا گیا کہ ہم محمدولا فرماتے ہیں کہ حکمہ تو مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے سلام علیہ وآلہ محمد اللہ محمد اللہ محمد آگیا جائیے آگیا جائیے آگیا جائیے آگیا جائیے آگیا جائیے اللہ 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 دیکھیں ہمیں تھوڑا بہت زندگی کا تجربہ ہے اور سن اسی سے ہم کتابت کر رہے ہیں تو عزیزانی کرامی دو قسم کے جب ہم کہتے ہیں آگے آئیے آگے آئیے تو دو قسم کے آگے آنے والے بہتے ہیں ایک وہ آگے آنے والے ہوتے کہ فورا نہیں آگے 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 بڑھ گئے ایک کوچھے ہنگو دیکھا ہنگو دیکھا ہنگو دیکھا ہنگو میں اپنی دکھا پھے تو واقعی آگے آئیے آگے آنے ہنگو فائدہ ہے سلاواتا کی حمد وعالی حمد اللہ اللہ صلی اللہ 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 ہمارے فرمایا کہ حکمت یعنی جسے میں نے کہا سائنس فلسفہ جدید روحانیت مارفت یہ سب حکمت میں آجاتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ حکمت مومن کی کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی چیز ہے وہ جہاں ملے اسے لے دیکھا آپ نے کہ حکمت مومن کی کوئی بھی چیز ہے جہاں ملے لے لو عزیز آنگرامی اگر دینے موالا نہ مسلم ہے اس سے بھی لے اگر مسلم ہے تو اس سے بھی لے لے چونکہ یہ تمہاری چیز ہو گئی ہے تو یہ نہ دیکھو کس کے ہاتھ سے لو جس کے ہاتھ میں ہے اس سے لے لو یہ ہماری ہے سلام محمد وارد دم اللہ محمد سلام محمد وارد اور یہ دور عزیز آنگرامی اور ہمارے کے تو فخر ہے وہ دین دوسرے ہوں گے کہ جہاں لوگ فکر کرتے ہیں کہ اگر سائنس بچوں نے پڑھ لی تو مزل میں کیسے آئیں گے اگر سائنس بچوں نے پڑھ لی تو تقریر کیسے سنیں گے اگر بچے آگے بڑھ گے تو تینی معاملوں میں کیسے آئیں گے ہمیں فخر ہے کہ جتنا پڑھیں گے تو نہیں زیادہ آئیں گے ہمیں فخر ہے اس لیے کہ ہمارا دین جو ہے علم سے بھرکور دین ہے ہمارا دین ابتدا سے لے انتہاب وہ دین ہے جس میں علمی علم ہے جہر کا دنانہ نہیں ہے جزان گرانی اور ہمیں تو فخر ہے کہ ہمارے مولا نے یہ نہیں کہا ممبر سے کہ فقط قرآن کی تفسیر پوچھ لو مولا نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مسئلہ پوچھ لو مولا نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے خلال نبی کے بارے میں پوچھ لو مولا 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 دور اعزیز آل گرانی دنیا کی چمک دمک علم سے ہے تاریخ میں عجالہ علم نے کیا ہے فضاء مسخر علم نے کیا ہے سیارت تک علم پہنچ رہا ہے سمندر کی تہہ میں حج کے حیات اور دلاش علم کر رہا ہے فضاء میں ہر وقت ہزاروں کی تعداد میں انسانوں کو یہ علم لیے یہ اُڑ رہا ہے جہاں جہاں چاہیئے دیکھیں ترقی اپنے کے اندازہ لگائیں تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ ادیرہ دور تک دیکھا ایک منزل پہ جانے کے بعد ہماری نگاہ تھک جاتی تھی لیکن دوروین نے کہا زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی ستار کو دیکھ سکتے ہو یہ ارم کا دور ہے کہ نگاہ ایک منزل آتی کی ہمارے کان آواز سننب بند کر دیا کرتے تھے ارم نے ترقی کی اب دنیا بڑھتے بات کر سکتے ہیں اگر آپ اندازہ لگائیں تو اندازہ لگائیں کہ ایک ہیں والدہ چاہ نماز پڑھ رہی ہے عزیز آنگرام بھائی کیا کر رہا ہے یہ کس کا کمال ہے عزیز آنگرام یہ علم کا کمال ہے علم کا کمال ہے عزیز آنگرام کہ علم ہے جس نے انسان کے اتنی آسانیاں پیدا کی جو سفر مہینوں میں تہہ ہوتا تھا سالوں میں تہہ ہوتا تھا ابن بھنوزہ کا سفر نام آپ پڑھ 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 تو آپ کو اندالہ ہو کہ کتنی مشکلات کے سفر ہی ہونے تہہ کی ہیں لیکن آج آپ چاہیں تو پوری دنیا کا سفر اتنی دیر میں کر سکتے ہیں عزیز کرنا ہو کہ تمہارا علم جو ہمارے ذریعے پہنچے گا وہ دوسروں کے ہاتھوں میں جھلا جائے اور تم مہتاز ہو جاؤ تو اس علم کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا تو دوستو اگر غلطی سے یہ علم ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا ہے تو اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم ہاتھوں کو بلند کر طاقت پیدا کریں کہ کوئی چیز کو حامل کریں سلام محمد وآل محمد اللہ سلام سلسلے میں الحامل اللہ ہمارا مذہب جو ہے ججنی بھی انسان تلقی کرے گا ایک زمانہ سے لوگ بڑا مذہب پڑھائے کرتے تھے اور مذہب تو ہمیشہ اڑھا سے رہی جنہیں اڑھانا ہے جو پیدا ہی مذہب پڑھانے کی لئے لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ آج وہ ہمارا مذہب پڑھائے لیکن جب محشر میں ان کا مذہب پڑھائے جائے گا تو عزیز آنی گرام میں یاد رکھا کہ جس وقت یہ حدیث ہم لوگ بیان کیا کرتے تھے کہ مولا جناب ابن عباس کو در سے قرآن دے رہے اور سورے ہم کی تفسیر کر رہے تھے تو اس وقت میں جو ہے ابن عباس نے کہا کہ مولا ساری رات ہوگے یا تو آئیت ساتھ آئیت نہیں تو مولا نے کیا فرمائے در سب جانتے سنو ہو آٹھا میں کوئی اس لئے نہیں تو نارض کہا تو نہیں مال 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 تو مولا نے فرمائے تھا سنو جو قرآن میں وہ سورہ حمد میں جو سورہ حمد میں وہ بسم اللہ میں جو بسم اللہ میں وہ بائی بسم اللہ میں جو بائی بسم اللہ میں وہ نقطے میں نبی کے نیچے لگا ہوا ہے اور وہ نقطہ میں دی لوگ ہمارے بنداب پڑھاتے تھے جب ہم یہ کہتے تھے عزی داری لگائیں کہ وہ رائے بریمی آ کے جو جیسے دک بیس حالوں میں آتی تھی آج ایک چپ کے اندر بند ہے آپ ایک چپ کے اندر بند ہیں کے لئے میں آپ ڈال دیئے اور ڈال کے بڑے مجھول رائے بریم اندر کی آپ جو کھ آپ دیکھ لئے جی میں پوری ہمارے مونہ نے کہا تھا کہ ایک نقطے میں کائنات ہے کیونکہ قرآن میں اللہ تھی کی تعلیم مبین ہے کہ نہیں ہے اور وہ ہے بیک نقطے میں اور نقطہ علی ابن علی 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 السلام ہیں تو عزیز آر گرامی ابھی یہ ترقی ہے سائنس کی تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ جب سلام محمد وآل محمد اور امام علی سلام کے سلسل مزیز مہترم ہے کہ جس وقت جب بھیجی ہے مولا کے نام کے سلاوات تو ذرا زور سلی ہے دیکھ یہ سلاوات کا نام کیا ہے کہ سلاوات وہ عبادت ہے جس میں اصول دین بھی اور شرور دین ہیں اس میں اصول و فروض ہم مولی ہیں بہترین عبادت تھے اور چنانچہ جناب مزم اطمار فرماتے ہیں راوی بھی مزم اطمار یہا ہے کہ مولا کائنا علی بن مولا مولا یہ کیا کہ رہی ہے کہ مہاب نیت آتا خیل تین میں کہوں گا وہ اور لوگ ہوتے ہیں یہ ولی ہے ولی ولی خدا ہے جس کی حکومہ پوری کائنات پہ ہے حکم خدا سے مولا نے شہد لیا شہد لینے کے بعد جو بھی مرتن جو بھی چیز نہیں ہو اس میں رکھا پھر وہ ہی مکھی آئی آگی گھومنے لگی مولا نے پھر جواب دیا اسی کی زمان میں کہا کہ کہ یا حالی مجھے شرف ہے فخر ہے کہ میرا امام آیا آکر میری درخواست کو سن کے اس نے میرے توفہ کو قبول کیا قبول کیا کہا پھر آپ نے کیا کہا میں نے کہا تو یہ بتا کہ جن پھول میں جاتی ہے ہر پھول تو نیٹا ہوتا نہیں کوئی کڑوا ہوتا ہے کھٹا ہوتا کھٹا ہوتا ہے کسی مزے کا ہوتا ہے ہزار میٹھا کیسے ہوتا ہے سنا آپ بہت ساتھ سنیں وہ کہتی ہے کہ جب میں شہد لیتی ہوں تو بسم اللہ کہہ پیتی ہوں جب رش پھول کا لیتی ہوں تو بسم اللہ کہہ کہ پیتی ہوں اور جب اپنے چھتے میں ڈالتے ہیں تو محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کے بات چھتے میں ڈالتے ہیں سلام اللہ محمد و آل محمد تو عزیزان اگرامی صلوات عزیزان اللہ اللہ خیرہ عزیزان اگرامی میں علم کی بات کر رہا تھا کہ جدید علم سے آپ گبرائیں نہیں جدید یعنی آپ دنیا کے معدی علم میں اتنے بھمنا ہو جائیے کہ اپنے خدا کو خودی یا اپنے رسول کو خودی یا قرآن کو خودی یا امام کو خودی کہ نہیں اگر محمد کے ساتھ اور دین کے ساتھ آپ دنیا کی تعلیم حاصل کریں گے تو یقینا یہ امام زمانہ کی طرف آتا ہوں کیونکہ مجھے بڑی فکر ہے ٹائم بڑی تیز بھار جاتا ہے تو عز 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 روایت ملتا ہے ظہور امام زمانہ کے سلسل میں جب امام کا ظہور ہوگا تو امام علیہ سلسل لکھا کہ وہ زمانہ بڑا مادی ترقیقہ ہوگا انسان آسمان و زمین کے خلاوے ملارا ہوگا زمین کی تہوں میں جا رہا ہوگا یہ ترقیق ہوگی وہ ترقیق ہوگی اس کے بعد رائم کیا ہے کہ امام جب آئیں گے تو سیونٹی تھری قسم کے ایسے علوم ہوں گے توجہ حضرت علیہ بڑی یقین ان تعالی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ جو نہ کسی نے سنے ہوگے نہ پڑھے ہوگے آپ اندازہ لگائیں تو سوچیں کہ ہمیں تو اپنے امام کا انتظار ہے اس لئے انتظار ہے کہ دنیا کو اپنے علم پہ غرور ہے ہمیں وارث باب علم کے آنے کے انتظار ہونا سلام و و و مدبر اور عزیز آنے گرامی ہمیں فخر ہے کہ ہمیں بالا امام جیسے رہبر ملے ہیں وہ رہبر ملے ہیں عزیز آنے گرامی کہ جن کو نبی نے بڑے فخر کے ساتھ فرمایا لحم کا لحم دم کا دم ایالی میرا گوش تیرا گوشت ہے تیرا گوشت میرا گوشت ہے اس کے بات فرمایا انا مدینة العلم وعلی البابوہ انا دار الحکم وعلی البابوہ جب یہ فرمایا تو دیکھیں ہر دور کے لوگ ہوتے ہیں کہا یا رسول اللہ ہمیں علم کی ضرورت نہیں ہے آپ کاغیاں سے پوچھ لیں گے کافی ہمیں ہمیں حکمت کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ آپ کاغی یہ سمجھ چیز تو اس کے بعد یعنی مطلب نہ علم سے تھا نہ حکمت سے تھا نہ دوسری چیزوں سے تھا مطلب کچھ اور تھا کہ ہم اس کی ضرورت نہیں ہیں جو ہم جائیں کہیں اور آپ تک تہنچیں اور وسیلہ ہمیں بتائیے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا انا دار جنہ وعلی بابوہا میں جنت کا گھر اور علی کا دروازہ اب بتاؤ کہا بچ کے جاؤگے کہا بچ کے جاؤگے عزیز حالی گرامی کہا بچ کے جاؤگے مہرام میں علی ہے تو ممبر میں ہے علی حجر کی شر رسول کے بستر پہ ہے علی کعبہ گواہ دوش ممبر پہ ہے علی جنت علی کی ملک ہے کو بچنہ علی سے ہے تو سلام حدری حدری تکمی حدری 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 سلام یا سبح حدری 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 محمد و آلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کہے گا بلی کی دوست عزیز آنے مہترم یاد رہے کہ آپ کہ آپ کو وہاں جانے کے بعد آپ خوشبوں کی دکان میں چلے جائیں تو آپ کو خوشبوں لے کر سومنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے داخل ہوں گے تو دماغ موتر ہو جائے گا اس لیے عزیز آنے کے راہے کیسے کہ چاروں طرف خوشبوں پھیری ہوئی ہیں پھیری ہوئی ہیں تو بس یہ یاد رکھے آپ کہ علی اس اسمت کے عظیم دھر کا نام ہے کہ جس میں آپ داخل ہوں گے تو کہیں نماز کے خوشبوں ملے گی کہیں حموزے کا وقان ملے گا کہیں حج کا تقدس ملے گا کہیں تقوی ملے گا کہیں صوت ملے گا کہیں محبت ملے گی کہیں عزیز آنے کی راہی صلح الرحیم ملے گا تب تو صداقتیں ملے گی عدامتوں سے دور دل ہو جائے گا تو کس دن ہمارا دل موقع وقینہ سے پاک ہوگا محبتِ رومینین میں غرب ہو جائے گا ان سے نیاز رکھے گا کہ ہم سمجھیں گا ہماری والے پھنے ہیں صلاح علی محمد وآل محمد اللہ علی محمد میری گھرے میں نظر رہتی ہے آپ دور آئیے تو صلاح علی محمد وآل محمد اللہ علی محمد حضیر آنے کی رامی قرب بس یاد رکھیں آپ کہ الحمدللہ ہمیں وہ اہل بیت ملے ہیں کہ ان پر ہمیں بڑا نعاز ہے اور صرف ایک علی نہیں ہے اس گھر کی ہر فرد علی ہے اور آج اس علی کی یاد منا رہے ہیں اگر سے نام حسین ہیں مگر اس گھر کے صبر نہیں اور حسین عزیزان محفرہ مٹھائیس رجب کو مدینہ سے لکھ لے مکہ پہنچے آٹھ زلیزہ مکہ سے سفر کیا اور جناب مسلم کو اپنا عیل سی بنا کر بھیجا کیونکہ ہزار افت تقریباً اٹھارہ ہزار یاد سے زیادہ فتو پہنچے کہ مولا ہم آپ کی شکایت آپ کے جسے کریں گے اگر آپ عزیز کے لئے نہیں آئے امام حسین جانت سے صرف پوشو والے کیا ہیں مگر اتمان حجت کے لئے جناب مسلم کو بھیجا اور جناب مسلم کو بھیجا اور تمام چیزیں سمدھا کر اور بتا کر دی جا جناب مسلم اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ پہنچے عزیزہ مہترم حسین جانت کے حضابوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی لیکن جب جناب مسلم نے زیاد نقاط ڈال کے کوفے کے اندر داخل ہوا اور اس نے لوگوں کو پہچانا اور سختیہ شروع کر دی تو وہ مسلم جن کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہزاروں تھے اور بیعت کرنے والے ہزاروں تھے جب نماز عشاء کے بعد جناب مسلم نے پلٹھ کے دیتا ہے تو کوئی ہاتھ ملانے والا بھی نہیں تھا ہائے ہائے عقیل کا بیٹا عقیل کا بیٹا حسین کا عیلچی سفیر حسینی جس وقت کے نکلا ہے سارے دروازے بند تھے کہاں جائے یہ مسافر کہاں جائے یہ وریب الوطن عجیب کیسیت تھی اللہ 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 عجیب وریب کے شس سے دو چار سے جناب مسلم کیا دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا ہے جناب مسلم وہاں آ کر بیٹھ گئے عزاداروں عزاداروں جن چھان سے آپ نے میری تقریر کو سنا ہے توجہ کے ساتھ چند دنہ مسائف کے سوری جئے عزیزان محترم آگئے آگے جناب مسلم جب پہنچے کیا دیکھا ایک ضعیفہ دروازہ من کرنے کے لئے آ رہی ہے جناب مسلم نے کہا کیا ایک دلازہ پانی مل سکتا ہے آئے آئے میں کہوں گا جناب مسلم یہ پوفا ہے کربلا نہیں ہے وہ گئی اور پانی لاکے دے دیا جناب مسلم نے پانی موچ کیا کھڑے ہوئے پھر بیٹھ گئے کہ آئے شخص کیا بات ہے کیا بات ہے بڑے پریشان نظر آ رہے ہو یہ پراشو دور ہے پراشو دور ہے آپ جائے اپنے بچوں کے پانچ جائے جناب مسلم نے ایک آہِ صد بھری اے مومنہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں کہا کون ہیں آپ کہ میں مسلم نے عقیل ہوں پیروں میں گر گئی کہا مولا آئیے یہ تو آپ کا گھر ہے تور ہو کیوئے آئی گھر گھن کر لے گئی اللہ اللہ رات بار جناب مسلم نے عبادت میں گزاری عزیز آنے گرامی ہائے ہائے مجھے تفصیلی مسائق نہیں بیان کرنے ہیں ہائے ہائے جب اگلہ دن آیا اور جناب مسلم کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار ہوئے مسلم اور اس کے بعد جناب مسلم کو شہید کر کے جناب مسلم کی ملیت کو دار و نمار کے نیجے گرا دیا گیا پیروں میں رسی تھی جناب مسلم کا راتہ کیسا گا رہا تھا اللہ اللہ ادھر حسین منزلیں تیہ کرتے ہوئے آ رہے تھے ایک منزل پہ ٹھہرے کیا لے تھا کہ کوفے سے کچھ لوگ آ رہے ہیں حسین کو دیکھ کہ انہوں نے راستہ بدل دیا امام نے بلایا باس انہوں نے ہمیں دیکھ کے راستہ بدلا ہے لگتا ہے کوفے سے اچھی خبر نہیں ہے جاؤ اور جا کے انہیں بلا کے لاؤ وہ لوگ آئے مولا نے پوچھا کوفے سے کیا خبر لے کر آئے ہو کہا مولا تنہائی میں آئی گئے تو ہم بتائیں کہا یہ سب میرے راجدار ہیں یہ سب میرے راجدار ہیں ہمارے بچے یتیم نہ ہو دوستو لیکن یہ بڑا غضب کا مرحلہ ہے ہائے 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 کتنا سخت مرحلہ تھا کہ جنابِ مسلم کے بارے میں تھے امام نے کہا سب کے سامنے بتاؤ کیا حال ہے میرے مسلم کا کہا مولا کوفے والوں نے رنگ بدل دیا اپنی حقیقت دکھا دی مسلم کے ساتھ بے وفائی کی کیا میں شلال تھا تو مسلم شہید ہو چکے تھے سردار لمانا سے لٹکا ہوا تھا پیروں میں رسی بات کر لاشا ہے مسلم کھیتا تھا اگر رکمالاللہ خدا تو کسی ہم میں نہ رولائے سوائے ہم اہلِ بیت کے ہردہ داروں روئیے دل کھول کے روئیے حسین نے جنابِ جنابِ فرزا کو بلایا فرزا زینب کو بلا کے لاؤ زینب آئیں آکے پوچھا بھائیہ کیا بات ہے ان لوگ سے کچھ کوشواریں رکھے ہیں لے کے آجاؤ اور یہ مسلم کی بیٹی کو بھی لے آؤ یتیمہِ مسلم لائے گئی حسین نے زانوں پہ بٹھایا سر میں ہم پیرا پیشانی کو بوسا دیا اور وہ کوشواریں نکال کے کالوں پہنائے اچھی تھی پریہاں کی بچی تھی آزاد آرہ سمر گئی روکے مامو سے لپٹ گئی کہنے لگے مامو میرے مولا یہ بتائیے میرے بابا کی تو خدا تو کسی کب میں نہ پڑھائے دو فکر ہے بھائی اس کا تمام مامو جان یہ بتائیے میرے بابا کی تو خیر ہے یہ سنت تھا امام نے کلے جیسے لگا لیا کہا بیٹا اگر مسلم نہیں تو حسین تو ہے ہائے ہائے میں کہوں گا یتیم اے مسلم عظیم ہم ہے تو یتیم ہو گئی لیکن پادے خبر چاہدت مسلم حسین تھے سر پہ 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 لیکن ہائے سکینہ اللہ اتراہ حسین میں کر بنا کی صدا کو جی تمام چھے لگنے لگے خیر جانے لگے بوش پہ رہی جانے لگے سَعَلْمَ الَّذِينَ ضَرْمُ اَلْيَعَ مَنْ قَلَبِ يَنْفَرِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَتِنَّا اِلَيْهِ سَعَلْمَ